دعوت خطاب دیتا ہوں نوجوان خطیب ہمارے فیصل آباد کی مشہور شخصیت فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا حنیف آجز صاحب کو نائب نازم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کہ وہ آئیں اور آپ سے خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم کلام ہوں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ صحابہ بہج مومن دے نہیں ہندے گزارے او چل دے نال آکا دے جمیں چند نال تارے نے دنے راتی اور رج رج کے دیدار آکا دہ کر دے رہے نمازاں ساری آئی میرے آکا دے پچھے پڑ دے رہے رضی اللہ 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 اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سلام بے شمار لا تعداد امگن درود و سلام آمین دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی عظیم الشان اور فقید المشان کانفرنس مرکدی جمعیت اعلی حدیث فیصل آباد زیر احتمام تاریخ ساز تیتیسویں سلانہ خلافتِ راشدہ کانفرنس دا انعقاد اور ابتدا رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ موسم دی خرابی دے باوجود جس جس مقام تو احباب تشریف فرما ہو اللہ تو آٹی حاضری علماء کرام دی تشریف آوری اپنی بارگاہِ آلیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے میرے بھائیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب جناد تذکرے اور جنادی عظمت و رفاق شان و مقام دا دفاع ہر اہل ایمان اور ہر مشرمان کر دے اور کرنا بھی چاہی دے کیوں کہ حضور علیہ السلام دے تمام صحابہ جنتینے آتے ڈیڑھ لگ کم و پی صحابہ سب تو افضل تھے سب تو اکمل لے ان چودہ سو صحابہ خدیبیہ والے سب تو افضل تھے سب تو آلے ان چودہ سو دے و چو تین سو تیرہ بدری صحابہ کہ جنا میں پڑے کٹھن اور مشکل حالات دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو والسلام دا سادتہ وفا کی تھی رب پائنات نے آس مانگا تو چاہ کے اعلان فرمایا ہے کہ اے بدر والے ہو آج دے بعد تسی چو عمل کرو میں اللہ دل جلال نے تو آٹے نامیں اپنا جنت الات فرما دیت ہے اور ان تین سو تیرہ دے و چو اشرا مبشرا کہ جنا دا نام لے کے میرے مصطفیٰ نے جنتی بشارتی تھی ان اشرا مبشرا دے و چو چار خلفائے راشتین میں جنا دے اندر میرے آتانی شلام دا شتیق بھی یہ کہو رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضور علیہ السلام دے پیار ساتھی فاروق آزم بھی میں کہو رضی اللہ تعالیٰ انہو اور تیسر خلیفہ عثمان غنین رضی اللہ تعالیٰ انہو چوتھ خلیفہ سیدنا حضرتِ عالیٰ المرتضار رضی اللہ تعالیٰ انہو میں قربان جانا میرے آتانی شلام دا ایک ایک شہابی ایک ایک جان شار حضور علیہ السلام دی سنت اور رفاقت کا تابعہ دار شابت و افضل تے شابت و اقمن اور انہوی چوت پہلے شبکت نہ جانوانے کہ جینا نا تذکرہ رب کائنات قرآن میں فرمائے اللہ فرمان دے وَسَّابِ قُونَ لَا أَوْوَا لُوْنَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ 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 مِنَ الْمُحَاجِرِ دُسْتَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ یا بتاؤنا فضل میں من اللہی ورزانا سیما ہوں فی وجود میں ناثر سجود ذالک مسالوں فی توراتی و مسالوں فیل انجین قصر ان اخرج شتاہو فاہ زرل فست غلط فست وعالا اسعقی یوجب الزرع لیغید بھی ملک فار وعد اللہ اللہ زین آمن وعمل صالحاتی من امد فیراتاں ہوا عجرا عظیم اچھی سبحان اللہ اکھو اے نبید یاراندہ تذکرہ رب کائناتہ پران کردھے اور میرے الحمدللہ ہم سفر ساتھی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب حفظہ اللہ پشریف لیا چکے نے اونا دے شامل پیدار ہو دا اور کم از کم تو اے شبحان اللہ دی انا دیری ہے اور اللہ دی رحمت دینا میرے شاہد حدیلہ تشاہد پقیہ تشاہد حضرت مولانا ارشاد ہر اشری حفظہ اللہ اللہ میرے علماتی حفاظتہ فرما دے اور کم از کم اونہ میں دفتر تک پہنچنی چاہیتی ہے اب آپ وجود موشن تھی خیراتی دے دوسری بڑی بڑی دور تشریف لے آئے اور میرے آقاد شہابہ کا تذکرہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم علائی کا حضب اللہ علائی امہ حضب اللہ ہم المفلحور اچھی بات کردو گے نہ بولو گے میں شلط وڑی جان چلتی چھڑ دے آنگا کہتے ہیں آوازوں دیئے لاکھا در رضی اللہ عنیل مؤمنی نبی دے شہابہ کا دفعہ اور اونہ حضبی آنگا تذکرہ اٹھ محرم اور حرام اندہ کہتے ہیں میرے شدیق میں پانیاں کی تیا جانتیاں میں فروغ کے تشنام تناشیاں کی تیا جانتیاں میں میرے شمان دے خلا تبرلے تولے جاندے میں امیرے مؤمنی دے خلاق شدام ترا دیاں کی تیا جانتیاں میں میری امی آشہ شتی کا تائک دا فہرہ مطحرہ رضی اللہ عنہ دے خلاق تفانوں پر تمیدی وفاقی کے جاندی ہے خدا بھی کشنیں اچھنا چننے گے فیر آئے کتنے احباد پشریف لے آئے ہیں شہابہ دو وکیل بن کے آئے ہیں نبی دے اہل دیا دو وکیل بن کے آئے ہیں امہ حاضر مؤمنی ہیں مومنہ دی ماما دا دفاع کرنوا تے آئے ہیں تے تذکرہ شوں لے اللہ فرما دے میں لا خادر رضی اللہ عنہ دے مؤمنی ہیں ایسیے پا آئے ہیں اونہ کا کہاں تشا جاربی فعل ماما فی قلوبی فعل ماما فی قلوبی فانزل السکینت علیم وعصہ آتا ہم فتر قریب اور دو عدی شابیان پر کے جاد چاہاں فتائی لگر نبی دے شہابہ دا دفاع رب قائمات پر قرآن نے فرمایا میرے آنکہ دے شہابہ میں میرے پاک پہ گمبر نہ وفا کر گی تیئے رب قائمات پر جل جلال فرماں دے میں اے میرے آنکہ بہتا ہے میں تیرے شادیاں پہ بڑا ایرادی ہو چکے 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 رب العالمین نے اونا دی سندگی دے امدر کہتے جنتا چ محال دکھا دیتے میں کہتے نام لے کے جنتیاں پشارتاں دے دیتیاں میں حضرت ابداللہ پین حشان بیان کرتے میں میرے آقاڑی شادا کو سلام دے شہابہ جیناتا نام لے کے آقا میں جنتیاں خوش قبریاں سنائیں ورمائیہ ھو ابو اپا کرنے فیل جمعہ اور سباناک قاد دادر اس تمام کرنے والا آتا میں پہلے پھرشتیں اندریام شہابہ دا تذکرہ کیتا ہے فرمائیہ ھو ابو اپا کرنے فیل جمعہ ورمائیہ ھو ابو اپا کرنے فیل جمعہ وعثمان فلجنہ وعالی فلجنہ والطلخف فلجنہ والزبیر فلجنہ وعبد الرحمن ابن عوفن فلجنہ وشعب ابن عبی وقاشن فلجنہ وشعب ابن عبی وقاشن فلجنہ وعبد الرحمن ابن عبی وقاشن فلجنہ قون نبی دے شہابانے قوفے دی جامے مسجد اندر حضرت میرے آقاد دو شہابی میں مگیرائے بنے شوبہ حضرت شعب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے این کوفے دی جامے مسجد اندر تجریف فرمانے ایک کوفی اندر نامو دا قاس بن علکمائے علی قلم ارتزا دے خیلائے تکوہ آس کر دے اکنی سبعانو حرکت دیم کرنے اندر تے میرے آقاد دے اوہ علی قلم ارتزا نے نبی دا پیارا علی ہے امہ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دے شوہر میں حشن آنکری میں اندر پوچھانے چینہ دے باری آقا فرماندے میں انہا دے آخیی فید دنیا اوہ علی آخرہ جتے فرمائے من سبعالی اپنی سبعانے مرے آقاد دے پروانے اندے میں اچھے شعالی میں اوہ علی مرکہ ساتھ دارے تکوہ آس کرنا ما اپنی سبعانو حرکت دے جناانا جنامہ دہ کر بان جانا مہ دے آقادو سبعانے نبی دے سنیا ایک بند نو اللہ امری نو آتا فرمائے اچھتارہ سے اپجاس آنو مرے حضرہ پہنو علی شلام دیئے اے شو مردے اندر کوئی نمازاں بھی پردہ جائے آجیوی کردہ جائے سکاتاں بھی دیندہ جائے خیراتاں بھی دیندہ جائے اے باتاں بھی کردہ جائے پوری عمرے نو دیاں نیکیا ایک قلبے دے اندر شہاپی دا بھڑا کھڑے میرے آتا کو چہرے دا نظارہ کرنا ایک قربے لے کردان جاؤنا عمرے نو دیاں نیکیا نبی دے پیارے شہاپی دا وہاں بھی دی میرے آتا دی شیرت آپ دے چہرہ کاگ دے نظارہ پانا ایک پاسے ایسے عصمت دا مطابلہ نہیں ہو سکتا میرے آتا خرماندے میں جیڑے کندے میرے شہاپانا پیار کیتے میں اللہ دا نبی و بنال پیار کرنے اور ایسے واہ دے کانوالا کند کے بینے دے کے فیدا ہارو کوئی اور نبی دے نبی دے شہاپا دا تذکرہ میٹے کمری پسار دے اندر علوم اصلہ دے اندر میرے آقا دے خلافہ راشدین دا تذکرہ اور میرے پاگندر دا تذکرہ بینے دے کے فیدا ہے ہارو کوئی اور دیتار کا آلم کیا ہوتا اور جے بچے سے ذلف کا ذکرہ چاپ ذلف کا ذکرہ ہاں قرآن میں اور سارت کا آلم کیا ہوتا ایک سیمت علی ایک سیمت عمر کہو سبحان اللہ ہاں تو تھا کیا کہو سبحان اللہ ایک سیمت علی ایک سیمت عمر عثمہ ابو پکر ادھر عثمہ ادھر ان جادمک جادمک پاروں میں مہداد کا آلم کیا ہوگا علماء کسیر تدادیم تشریف فرمانے اللہ اس ادارے نو رہن دی دنیا تک آباد فرمائے علماء کرام دی کسیر تداد دے انشاءاللہ اصحاب مل کے علماء کرام دے خطابات سن کے اپنے قلوب و ادھان نو قرآن و سنتی روشنہ منفر تے مؤتر کرنے آخر دعوانا الحمدللہ